اللہ تبارک و تعالی کے انسان جتنا قریب ہوتے ہیں اتنی عزمیشیں آتی ہیں مگر حکم ربی یہ ہے کہ ان تمام تر عزمیشوں کے اندر صبر کیا جائیں اللہ کے فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے جو لوگ بے سبری کا مظہرہ اختیار کرتے ہیں جزا فضا کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے اللہ رب ذو جلال و علی کرام فرماتے ہیں کہ مال کی کمی آ جائیں یا انفس کی کمی آ جائیں یا سمرات اور پھلوں کی کمی آ جائیں یا رزق کی کمی آ جائیں یا غم اور مصیبتیں آ جائیں تو ان تمام تر حالات میں تمہیں سبر کرنا ہے اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے و بشر السابرین اور ایسے بندوں کے لیے بشارتیں ہیں خوش خبری ہیں اولائک علیہم صلواتم برربیہم رب کی طرف سے نوازشات ہیں اور رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور ایسے لوگ کامیاب اور ہدایتی آفتہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی سبر کرنے والوں کے لیے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ ما صابرین کہ میری تمام تر جو نسرتیں ہیں وہ صابرین کے ساتھ ہیں میں صابرین کے ساتھ ہوں جس کے ساتھ اللہ ہے جس کے ساتھ رب ہے اگر پوری دنیا اس کے ساتھ نہیں تو کوئی نقصان والی بات نہیں اللہ رب ذوالجلال والی کرام فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں ان اللہ یحب السابرین فرمائے ایسے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں تو صبر سے صبر کرنے سے اللہ کی معیت اللہ کا ساتھ اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو ایمان والے اسبروں صبر کرو وصابروں اور صبر کی تلقین بھی کرو جتنی بڑی ازمیش آئے بڑی سی بڑی ازمیش پر صبر سے کام لینا ہے امتیں مسلمہ پر ازمیش آئے یا انسان کی ذات پر ازمیش آئے یا قومی اعتبار سے ازمیش آئے من حیث القوم ازمیش آئے فرمائے تمام تر حالات میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اگر بیٹا ہوا ہو جائے یا بیٹا فوت ہو جائے تو اس پر صبر اللہ تعالیٰ ملائکہ اور فرشتو سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے دل کو لے لیا ہے میرے بندے نے کیا کہا تو فرشتے رپورٹ یہ پیش کرتے ہیں کہ حامیدہ کا وستر جا اے اللہ تیرے بندے نے حمد بیان کی ہے اور انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھائے اس نے صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ملائکہ فرشتو کی جماعت میرے بندے کے لیے جنت کا محل لکھ دوں اور جس کا نام ہے بیت الحمد اگر بیٹا فوت ہو جائے اور انسان اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے جزا فضا کا شکار نہیں ہوتا تو جنت کا محل انسان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر بیٹا اغواہ ہو جائے تو صبر حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹے بیٹوں نے آ کر بتایا کہ آب کا بیٹا یوسف اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا فَصَبْرُنْ جَمِيل وَاللَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِرْ یہ دو بہت بڑے اصول ہیں تقویٰ اور سبب اس سے انسان کو کامیابی ملتی ہے بھائیوں نے تو کمے میں پھیک دیا حضرت یوسف علیہ السلام قید کے اندر قید خانہ میں بن رہے سات سال تک میرے بھائیوں مگر پھر بھی سبر کرتے رہے اور کیا کہا انہو مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِرْ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور سبر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نسرتیں اور اللہ تعالیٰ کا تعامل ایسے بندو کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ سابر کو بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ سبر کرنے والے انسان کو بہت بڑی بادشاہت اور بہت بڑے مقام سے اللہ نوازتا ہے یہی وجہ قرآن کریم کے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا کہ سبر کرنے والوں کو ڈبل عجر و سوا ملتا ہے اور اسی طرح اگر بینائی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے لے لی ہیں تو اس پر بھی سبر اور اس کا بدلہ جنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی حبیبتیں محبوب دو آنکھیں لے لی جاتی ہیں اور وہ سبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور اسی طرح اگر بیٹیوں کی وجہ سے عزمیش ہیں تو سبر کُنَّ لَهُ حِجَابًا عَنِ النَّار یہ جہنم سے ہجاب بن جائیں گی بیٹیاں اور اسی طرح اگر جسمانی تکلیف ہیں تو سبر حضرت ایوب علیہ السلام نے سبر کیا اور ان کے سبر کو اللہ نے بطور زرب المسل کے بیان فرمایا اور اسی طرح مومن کو اگر کوئی چوٹ پہنچتی ہے یا کوئی کانٹا چبتا ہے اس پر سبر کرتا ہے تو مومن کے لئے عجر و سواب ہے الغرض تمام ترحالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے سبر کیا جائیں اور السبر عند صدمت اولا پہلے صدمت کے وقت انسان کو سبر کرنا چاہیے اور زبان پر حرف شکایت نہیں لانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حادا استغفراللہ لیغا لکم و لیرسائل مسلمین